بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو می چینل آج یہاں پر ہم ایف ایسی کے ہی نیکس ٹاپک کی طرف انشاءاللہ موو کریں گے اور لاسٹ ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا گاوزیز لاغ کی سیکنڈ اپلیکیشن ایف ایسی پارٹو چپٹر نمبر کول جس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ گاوزیز لاغ کو یوز کر کے انفینیٹ چارجڈ شیٹ کے قریب اسی گیون پوائنٹ پر ہم ایلیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی کی ویلیو کس طرح کیلکولیٹ کرتے ہیں تو اس میں آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایک تو سرفیس آرڈ ڈینسٹی کو ڈیفائن کیا تھا ساتھ ہی ہم نے اس سرفیس آرڈ ڈینسٹی کے کونسپٹ کو یوز کرتے ہوگے گاوزیز لاغ کو اپلائی کیا اور پھر ہم نے فائنل ریزلٹ فائنڈ کیا ہے تو میں انشاءاللہ وہ والی ویڈیو بھی اس ویڈیو کے ساتھ ٹیک کر دوں گا تاکہ آپ کو اگر اس کی ضرورت ہے تو آپ ایزی لیوز تک پہنچ سکیں تو چلیں آج ہم اپنا ٹاپک جو ہے وہ شروع کرتے ہیں اور ٹاپک ہے ہمارا یہ جو آپ سامنے سکرین پہ دیکھ رہے ہیں میں اس کو ایک دفعہ ریڈ کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں بتا دیتا ہوں جس میں ہم نے کرنا کیا ہے الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی بٹنین ٹو اپوزیٹلی چارجڈ پیرلل پیٹس تو یہ ہے جی بچو ہمارا آج کا ٹاپک اس میں باتیں جس طرح میں نے لاسٹ ویڈیو میں ساری سسٹمیٹیکلی باتوں کو آگے پروسیڈ کیا تھا سارے لیکچر کو سٹیپ پائز میں لے کر گیا تھا آج کی ویڈیو میں بھی انشاءاللہ اسی طرح ہم سسٹمیٹیکلی چلیں گے تاکہ آپ کو کوئی بھی دکت نہ ہو کوئی کنفیوزن نہ رہے سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں اپنے لرننگ آؤٹکامز پہ تو آج بھی ہمارا لرننگ آؤٹکامز جو ہے اس میں سے ایک ٹاپک تو وہی ہے یا ایک پوائنٹ تو وہی ہے جو ہم نے لاسٹ لیکچر میں ڈسکس کیا تھا کہ یہاں پر ہم سرفیس آٹ ڈینسٹی کو ڈیفائن کریں گے آہ وہ جس طرح لاسٹ لیکچر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کسی گیون سرفیس کے اوپر کتنا زیادہ یا کتنا کم چارج موجود ہے جی بچو سوری آہ لائٹ آف ہو گئی تھی جس کی وجہ سے مجھے کٹ آف کرنا پڑا تو چلیں جہاں سے ہم نے ختم کیا تھا ادھر سے دوبارہ شروع کرتے ہیں بات جہاں سے ٹوٹی تھی آہ بات ہم یہ کر رہے تھے کہ ہم نے سرفیس آٹ ڈینسٹی کو سب سے پہلے ڈیفائن کرنا ہے جیسے میں نے پہلے آپ کو لاسٹ لیکچر میں سمجھایا تھا کہ سرفیس آٹ ڈینسٹی کیا ہے کہ کسی گیون سرفیس کے اوپر کتنے زیادہ یا کتنے کم چارجز موجود ہیں اب جتنے زیادہ چارجز ہوں گے گیون ایریا میں اتنا ہی زیادہ چارج آپ یہ سمجھنے کہ گیون ایریا میں جتنا زیادہ چارج آئے گا اس جگہ کی سرفیس آٹ ڈینسٹی اتنی ہی زیادہ ہوگی اسی طرح گیون ایریا میں جتنا کم چارج آئے گا سرفیس آٹ ڈینسٹی کی ویلیو اتنی ہی کم ہوگی تو دوسری چیز ہم نے ڈسکس کرنی ہے جس میں ہم ڈسکس کریں گے یا ایک فارمولا ڈرائیو کریں گے بیٹوین اپوزٹی چارجڈ پیرلل پلیٹس تو یہ ہے ہمارا لرننگ آٹکم اور جس طرح لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا جو ہماری پرائر لرننگ ہے یعنی جو پچھلی چیزیں جن کا آج کے لیکچر کے ساتھ تعلق ہے یہ بلکل وہی ہیں جو لاسٹ ویڈیو میں میں نے ڈسکس کی تھی یعنی اس میں آنکھ کو مجھو ایک لیکچر ہم نے ڈسکس کیا تھا ایک لیکچر ہم نے ڈیلیور کیا تھا ایک لیکچر ہم نے ڈیلیور کیا تھا ایک لیکچر فلکس اس کے بعد گوزز لاؤ اور اس کے بعد گوزز لاؤ کو یوز کرنے کا میتھرڈ جس میں ہم نے تین چار پوائنٹس ڈسکس کیے تھے کہ سب سے پہلے جس جگہ پر یا جس پوائنٹ پر ہمیں الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی کی ویلیور چاہیے ایک لوس سرفیس سے میجن کریں گے جس سرفیس کے اوپر وہ پوائنٹ موجود ہو سیکنڈ پوائنٹ کیا تھا کہ پھر ہم کیا کریں گے گوزز لاؤ کو اپلائے کر کے اس کلوس سرفیس کے تھو الیکٹرک فلکس کی ویلیور کلکولیٹ کریں گے اور ترڈ پوائنٹ کیا تھا کہ ہم الیکٹرک فلکس کی ویلیور کلکولیٹ کریں گے E.A کے فارمولا سے اور آخری پوائنٹ کیا تھا کہ ہم پھر کمپیر کریں گے دونوں ایکویشنز کو دونوں ایکویشنز کو کمپیر کر کے پھر ہمیں پتا چل جائے گا یہ پھر ہم دونوں ایکویشنز کو کمپیر کریں گے یہاں پر یہ جو لاس پوائنٹ ہے دونوں ایکویشنز کو کمپیر کر کے پھر ہمیں فائنل جو فارمولا ہے الیکٹریک فیلڈ انٹینسٹی کا وہ پتہ چل جائے گا تو یہ ہے ہمارا آج کا لیکچر تو نیکسٹ ہم چلتے ہیں اپنے اگلے پوائنٹ کی طرف جو اصل میں ہمارا ہماری کیلکولیشن ہے یعنی یہ جو آپ سمجھ لے کے فارمولا ہے اس کو فائنٹ کرنے کا میتھڈ کیا ہوگا تو سامنے کچھ ڈائیگرامز آپ کو نظر آ رہی ہیں سب سے پہلے میں آپ کو ان ڈائیگرامز کا ایک بریف سا آور ویو دیتا ہوں اور پھر ہم انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے دیکھیں سب سے پہلے آپ کو سامنے سکرین پر دو پلیٹس نظر آ رہی ہیں جن میں سے ایک جو ہے وہ پوزیٹیبلی چارج پلیٹ ہے اور دوسری آپ دیکھ سکتے ہیں نیگٹیبلی چارج پلیٹ ہے آپ غور کریں یہ پوزیٹیبلی چارج پلیٹ ہے اور یہ نیگٹیبلی چارج پلیٹ ہے اور ہم جانتے ہیں کہ الیکٹرک فیل کی جو ڈائیریکشن ہوتی ہے وہ پوزیٹیبل سے نیگٹی پلیٹ کی طرف ہوتی ہے یعنی اس ڈائیگرام کے اطابق الیکٹرک فیل کی ڈائیریکشن ہوگی یہ اب مجھ سے ایروز جو ہیں وہ تھوڑے ٹیڑے میڑے لگ رہے ہیں آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کیجئے گا کہ میرے پاس جو پروفیشنل نوٹ پیڈ ہے وہ ابھی نہیں ہے وہ انشاءاللہ جب آ جائے گا تو پھر آپ ایزیلی اس چیز کو دیکھ سکیں گے اچھا یہ پوائنٹ ہے ایک پی میں اس کو کسی اور کلر سے یہاں پہ بنا دیتا ہوں فرض کریں یہ ہے پوائنٹ پی اور اس پوائنٹ پی پر ہمیں الیکٹرک فیل انٹینسٹی کی ویلیو چاہیے تو پھر کریں گے کیا ہم ایک کلوز سرفیس ایمیجن کریں گے اور وہ کلوز سرفیس جو ہے وہ اس طرح سے ایمیجن کریں گے کہ اس کلوز سرفیس کے اوپر یہ والا پوائنٹ پی آئے اب آپ دیکھیں یہ جو سیکنڈ ڈائیگرام یہاں پہ بنی رہی ہے یہ والی یہ والی جو سیکنڈ ڈائیگرام آپ دیکھ رہے ہیں اس میں اسی ڈائیگرام کو جو پہلے آپ کو ورٹیکل پلیٹس نظر آ رہی ہیں انہی کو ہوریزونٹل کر لیا گیا ہے اور کنسیڈر یہ کیا گیا ہے کہ جو اوپر والی پلیٹ ہے اس پر پوزیٹیو چارج ہے اور جو نیچے والی پلیٹ ہے اس پر نیگٹیو چارج ہے تو ظاہری بات ہے الیکٹرک فیلڈ کی جو ڈائیگرام وہ ڈائن ورڈ ہوگی آپ اس چیز کو بہت کیرفولی انڈرسٹینڈ کیجئے گا کہ اس میں یہ دو پلیٹس ہیں اس طرح ایک اوپر والی پلیٹ یہ جو میرا ہاتھ آپ کو ہوریزونٹل نظر آ رہا ہے اور ایک نیچے والی پلیٹ یہ جو میرا آپ کو نیچے والا ہاتھ نظر آ رہا ہے اور ان دونوں کے درمیان میں یہاں پر کہیں کسی جگہ پر ایک پوائنٹ ہے پی اور اس پوائنٹ پر ہمیں الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی کی ویلیو چاہیے اب اس کے لیے کرنا کیا ہے ہم نے ایک باکس ایمیجن کرنا ہے میں آپ کو باکس جو ہے اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزیمپل دے سکتا ہوں جی فرس کریں یہ ہے وہ باکس اس وائر کو آپ اگنور کریں یہ آپ باکس دیکھ رہے ہیں اب یہ باکس بلکل ہے باکس بلکل ایسے ہی ہے آپ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں جس طرح آپ جس روم میں بیٹھے ہوئے ہیں اس کی چار دیواریں ہیں ایک چھت ہے اور ایک نیچے والا سرفس ہے تو اس کے بھی اس کے بھی ٹوٹل چھے فیسز ہیں چار سائیڈ والے فیسز ہیں اور ایک اوپر والا فیس ہے اور ایک نیچے والا فیس ہے ٹوٹل چھے فیسز ہیں آپ نے اوپر والی پلیٹ اور نیچے والی پلیٹ کے درمیان میں یہ باکس اس طرح سے ایمیجن کرنا ہے کہ جو پوائنٹ پی ہے وہ اس باکس کے نیچے والے سرفس پر موجود ہو اور اس باکس کا جو اوپر والا سرفیس ہے وہ اس اوپر والی پلیٹ کے اندر آئے یہ جو اوپر والی پلیٹ جو positively charge پلیٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ والی پلیٹ یہ یہ والی جو پلیٹ آپ دیکھ رہے ہیں اس باکس کا جو اوپر والا فیس ہے یہ جو آپ کو پورا فیس یہ والا فیس نظر آ رہا ہے یہ باکس اوپر والی پلیٹ کے اندر ہم نے imagine کیا ہے اور اس باکس کا جو نیچے والا فیس ہے اس فیس کے اوپر پوائنٹ ٹی موجود ہے اگر میں آپ کو ڈائیگرام میں دکھا سکوں تو وہ یہ ہوگا یہ جو میں نے ابھی ابھی ڈراؤ کیا ہے بلو کلر کا ٹھیک ہے جی اب بظاہر یہ والی جو ڈائیگرام ہے یہ ٹو ڈائیمنشنل ڈائیگرام لگتی ہے جس میں آپ کو صرف چار سائیڈ نظر آ رہی ہیں یہ والی اگر آپ پوائنٹر کو غور سے دیکھ سکیں یہ دیکھیں ایک یہ سائیڈ ایک یہ سائیڈ ایک یہ سائیڈ ایک یہ سائیڈ لیکن جیسا یہ دیکھ رہا ہے اصل میں یہ ایسا نہیں ہے آپ اس چیز کو بہت کیرفولی انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ تھری ڈائیمنشنل فگر ہے یعنی پورا ایک باکس ہے جس کے چار سائیڈ والے فیسز ہیں ایک اوپر والا فیس ہے اور ایک نیچے والا فیس ہے ٹھیک ہے جی میں آپ کو پورے ٹاپک کا ایک بریف سا اوبرویو ابھی ابھی اسی ڈائیگرام میں دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ اس کو ٹھیک سی انڈرسٹینڈ کر سکیں دیکھیں اب دیکھیں مین ہمارا ایم کیا ہوتا ہے مین ایم ہمارا یہ ہے کہ ہم نے گوزیز لاغ کو اپلائے کر کے الیکٹرک فلکس کیلکولیٹ کرنا ہے اور پھر ہم نے ای ڈاٹ اے والے فارمولا سے الیکٹرک فلکس کیلکولیٹ کرنا تو دیکھیں اگر آپ غور کریں الیکٹرک فیلڈ لائنز کی ڈائریکشن کیا ہے نیچے کی طرف آپ غور کر رہے ہیں الیکٹرک فیلڈ لائنز کی ڈائریکشن نیچے کی طرف ہے اگر میں اس باکس کے چار سائیڈ والے فیسز کو دیکھوں چاہے میں اس فیس کی بات کروں اس فیس کا ویکٹر ایریا اس طرف ہوگا لیکن ہم دیکھ سکتے ہیں کہ الیکٹرک فیلڈ کی ڈائریکشن ڈاؤن ورڈ ہے اس کا مطلب ہے ویکٹر ایریا اور الیکٹرک فیلڈ کے درمیان اینگل نائنٹی ہے اور کاؤز نائنٹی زیرو ہوتا ہے یعنی فلکس زیرو اسی طرح یہ جو فیس آپ کو سکرین والی سائیڈ پر نظر آ رہا ہے یہ والا فیس اس کے لحاظ سے بھی الیکٹرک فیلڈ لائنز جو ہیں وہ ڈاؤن ورڈ ہیں ورٹیکلی ڈاؤن ورڈ اور اس کا اگر میں ویکٹر ایریا لوں گا تو یہ اس ڈائریکشن میں ہوگا سکرین سے آؤٹورڈ جس سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں اس سے آؤٹورڈ ڈائریکشن میں اور یہاں پر بھی نائنٹی کے انگل بند ہے اس کا مطلب ہے ای ڈاٹ ای والا فارمولا یوز کریں گے تو کاؤز نائنٹی کیا ہو جائے گا زیرو یہ بات بھی تیع ہو گئی اب آجیں اس فیس پر اس فیس کے لحاظ سے بھی الیکٹرک فیلڈ کی درمیان جو انگل ہے یہاں پر بھی نائنٹی ہے اور کاؤز نائنٹی زیرو اور فلکس زیرو اسی طرح ایک فیس یہاں پر میری طرف ہے اگر میں آپ کو گھما کے دکھا سکوں تو وہ یہ والا فیس ہے اب یہ اس وقت میری طرف ہے اگر میں اس کے لحاظ سے بھی دیکھوں تو الیکٹرک فیلڈ ڈاؤنورڈ ہے اور اس کا جو ویکٹر ایریا ہے وہ میری طرف ہوگا نائنٹی کے انگل پر اس طرح چونکہ میں نے اس طرح پکڑا ہوئے تو آپ اس کو اس طرح ایمیجن کریں گے یعنی اس کا ویکٹر ایریا میری طرف ہے الیکٹرک فیلڈ کی ڈائریکشن جیسے باقی فیس کے لیے تھی ڈاؤنورڈ اس کے لیے بھی ڈاؤنورڈ ہے یہاں پر بھی الیکٹرک فیلڈ اور ویکٹر ایریا کے درمیان ویکٹر ایریا اور الیکٹرک فیلڈ کے درمیان نائنٹی کے انگل آ رہا ہے یہاں پر بھی کوز نائنٹی ہو جائے گا زیرو یعنی فلکس زیرو ان شورٹ اس باقس کے لحاظ سے یا اس باقس سے گزرنے والا اگر الیکٹرک فلکس کیلکولیٹ کرنا ہے تو اگر آپ اس کے چار سائیڈ والے فیسز کی بات کریں تو ان چار سائیڈ والے فیسز کے لحاظ سے تو الیکٹرک فلکس ہے وہ ٹوٹل کتنا آئے گا زیرو اب بات رہ جاتی ہے ٹاپ فیس اینڈ باٹم فیس یہ جو ٹاپ فیس ہے اس کو آپ غور کریں ڈائیگرام میں آپ دیکھیں اس ٹاپ فیس کا تھوڑا سا حصہ یہاں سے اس ٹاپ فیس کا جو حصہ ہے یہ اوپر والی جو پوزیٹیبلی چارج پلیٹ ہے اس کے اندر ہے یعنی اگر یہ پوزیٹیبلی چارج پلیٹ ہے تو یہ اس کے اندر ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس فیس کی اگر میں بات کروں گا تو یہ پوزیٹیبلی چارج پلیٹ کے اندر ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اس کے اندر سے کوئی بھی الیکٹرک فیلڈ لائن پاس نہیں کر رہی اگر اس کے اندر سے کوئی الیکٹرک فیلڈ لائن پاس نہیں کر رہی تو ہم ای ڈاٹ اے والے فارمولا میں جب ای کی جگہ زیرو فٹ کریں گے تو آٹومیٹیکلی آنسر زیرو آ جائے اب آ جائیں باٹم فیس پہ اگر میں باٹم فیس کی بات کروں تو باٹم فیس کے لحاظ سے اگر میں دیکھوں تو الیکٹرک فیلڈ کی ڈائریکشن ڈاؤنورڈ ہی ہے ویکٹر ایریا اگر میں اس کے لحاظ سے دیکھوں گا تو وہ بھی ڈاؤنورڈ آئے گا اور کاؤز زیرو یعنی یہاں ویکٹر ایریا اور الیکٹرک فیلڈ کے درمیان زیرو اینگل ہے اور ہم جانتے ہیں کہ کاؤز زیرو کی ویلیو میکسیمم یعنی ون ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ اس فیس کے تھو جو الیکٹرک فلکس ہے that would be میکسیمم ان شورٹ میں دوبارہ اس بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ چاروں سائیڈ والے فیسز کے لیے الیکٹرک فلکس کی ویلیو زیرو وہ کیوں زیرو آئی میں اس کو بہت ڈیٹیل میں بتا چکا ہوں ٹاپ فیس کے لحاظ سے بھی الیکٹرک فلکس کی ویلیو زیرو اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ اس کے اندر سے کوئی الیکٹرک فیڈ لائن پاس نہیں کر رہی ایک بات یاد رکھیں جو الیکٹرک فیڈ لائنز ہیں وہ کسی بھی پلیٹ کے سرفیس سے نکلتی ہیں اور سرفیس تک جاتی ہیں یعنی اس پلیٹ کے اندر اس پلیٹ کے اندر الیکٹرک فیڈ لائنز نہیں ہیں اس پلیٹ سے باہر سے الیکٹرک فیڈ لائنز شروع ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو top face ہے اس کا flux بھی 0 ہو گیا صرف جو bottom face ہے جو ایک ہی single face ہے اس کے ثورب maximum flux آ رہا ہے اور جو بھی ہم flux کی value لکھیں گے یا flux کے لیے calculation کریں گے وہ صرف اسی phase کے لیے کریں گے اب میں mathematical calculation کی طرف آتا ہوں اور چلیں اب mathematical calculation کی طرف جاتے ہیں سب سے پہلے جیسے پہلے ہم نے دیکھا تھا last video میں کہ سب سے پہلے ہم نے define کیا یہ دیکھیں سب سے پہلے ہم نے define کیا surface charge density کو اور surface charge density جو ہے یہ کس طرح define کی جاتی ہے charge per unit area یہاں سے charge کا فارمولا کیا بن جائے گا surface charge density multiplied by area یعنی یہ جو نیچے والا area ہے یہ اس کو آپ وہاں لے جا کے sigma سے multiply کر دیں گے تو آپ کے پاس q یعنی charge کی value آ جائے گی اچھا اب ہم gauses law کو use کر کے اگر flux کا فارمولا بنائیں گے یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے gauses law کیا کہتا ہے total electric flux through any closed surface is equal to 1 over epsilon not times the charge enclosed تو یہاں بھی تو charge ہے وہ ہم اوپر والی equation میں calculate کر چکے ہیں تو جب آپ نے charge کی value put کی تو آپ کے پاس آ گیا 1 over epsilon not multiplied by sigma into a تو یہ آپ electric flux کی value calculate کر چکے ہیں اور یہ آپ نے اس کو equation کا نام دے دیا فرس کریں اسے equation 2 کہہ دیا اب ہم چلتے ہیں جی اپنے اگلے portion کی طرف اوکے جی اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے portion کی طرف اور اس میں ہے ہمارا یہ یہاں پر آ دوں calculation کا second part اور اگر آپ پچھلی ساری باتیں میری یاد رکھیں گے تو میں نے آپ کو diagram میں سارا کا سارا topic solve کروا دی ہے لیکن پھر بھی میں یہاں پر وہ ساری باتیں تھوڑی تھوڑی کر کے briefly ان کو repeat بھی کروں گا دوبارہ سے آ جائیں یہاں پر ان کو میں remove کر دیتا ہوں اور دوبارہ سے ہم اپنی calculation شروع کرتے ہیں alright اوکے جی اب دیکھیں میں نے آپ کو ابھی تھوڑی در پہلے جب میں diagram کو describe کر رہا تھا تو diagram کو describe کرتے ہوئے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو box ہم نے consider کیا ہے اس box کے جو چار face ہیں side والے جو face ہیں ان کے through electric flux کی value کتنی آ رہی ہے zero اور اس میں ہم نے بڑی detail میں discuss کیا کہ ان کا جو vector area ہے وہ electric field کے ساتھ 90 کے انگل پر تو اس لیے یہاں پر ان سب کا جو electric flux ہے وہ ہم zero لے لیں گے consider کر لیں گے اب ہم بات کرتے ہیں top face کی اگر آپ top face کی بات کریں تو top face کا جو flux ہے وہ بھی zero آئے گا پھر باقی کیا بچ جاتا ہے صرف ایک face ٹھیک ہے بیٹا یہاں پہ لکھا ہوئے ہے چار side والے faces کا top face کا بھی electric flux جو ہے وہ کتنا آئے گا zero اور وہ کیوں zero آیا ہے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ top face کے لیے اگر میں ایدھر ہی آپ کو calculate کر کے دے دوں top face کے لیے جو آپ electric flux کی value لکھیں گے basic formula تو یہی ہوگا e.a والا جب آپ electric field کی جگہ zero پٹ کر دیں گے تو سارا کچھ zero ہو جائے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ we are left with just bottom face تو bottom face جو ہے اس کے تھوھو جو flux ہے وہ maximum ہے اور وہ maximum کیوں ہے کیونکہ bottom face کے لحاظ سے electric field اور vector area دونوں direction میں angle zero آگیا یہ میں آپ کو diagram کے description میں سمجھا چکا ہوں تو اس لیے یہاں پہ آپ cause zero put کریں اور جب cause zero put کریں اس کے اگرے maximum یعنی one آ جائے اور ہم رہ جائیں گے یہاں پر ea یعنی total flux آپ کے پاس آجے ea میں اسے total flux کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ اسی face کے flux آیا ہے باقی 5 faces کا flux کتنا آیا ہے zero جب آپ ان دونوں equations کو یعنی equation number 3 اور پچھلی equation number 2 تھی ان کو compare کریں گے تو آپ کے پاس یہ equation آجائے اور اس میں جیسے پچھلے topic میں ہم نے دیکھا تھا اس میں بھی جو area a ہے یہ left or right hand side سے cancel out ہو جائے گا اور ہمارے پاس صرف اور صرف بچ جائے گا یہ یعنی electric field is equal to sigma divided by epsilon node اور اگر ہم direction کی بھی بات کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر ہم unit vector use کر لیں r head اور جیسے میں نے last video میں آپ کو بتایا تھا کہ یہاں بھی r head اس کے بارے میں بتانا پڑے گا کہ اس کی direction کیا ہے ظاہری بات ہے اس کی وہی direction ہوگی جو electric field کی direction ہے اور میں آپ کو diagram کے شروع میں ہی بتا چکا ہوں کہ electric field کی direction یہاں پر کیا ہے positive سے negative plate کی طرف یعنی اس diagram کے مطابق vertically downward so بچوں یہ تھا آپ کا topic مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت اچھے سمجھ آگیا ہوگا topic یہ بچوں کو مشکل لگتا ہے لیکن اگر آپ اس box کی description ہے اس کو بہت اچھے س understand کر لیں تو آپ کے لئے کوئی بھی مشکل نہیں ہے ٹھیک ہے جی اور اب ہم چلتے ہیں finalization کی طرف یہ تھا ہمارا ویڈیو کا end آپ کو کوئی بھی problem کوئی confusion باقی رہے تو آپ ضرور comment کریں channel کو اسی طرح update دیتے رہا کریں تاکہ مجھے پتا چلتا رہے کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے کون سے topics آپ پریشان کر رہے کون سے concepts آپ کے clear نہیں ہے اگر آپ یہ بتائیں گے کہ کوئی ایک concept جس کے بارے میں آپ کو زیادہ مشکل ہے اگر آپ اسے highlight کریں گے تو میں اس پر special ویڈیو بھی بنا سکتا ہوں تو چلیں جی آج کی ویڈیو یہاں تک اپنا خیال رکھیں اللہ فیض